سلطان وہ ہے جس کے ساتھ وہ ہے باہو کا معنی پھر یہ بنا باہو کا معنی یہ بنا سلطانی صاحب ہاں پیچھے بیٹھ گیا اور میری ڈیوٹی لگا کے موں میں بیمار اور ڈیوٹی سلطان باہو کے کلام کی اور ان کے عظمت کی باہو کا معنی یہ ہوا کہ سلطان باہو وہ تھے جن کے ساتھ وہ تھا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اسلام کا بول بالہ بھی کیا اور یہ بھی یاد رکھو کہ برے صغیر پاکوہین میں سنیت کا بول بالہ بھی میرے سلطان وعرفین نہیں کی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے شریعت کا بھی بول بالہ کیا علم کا بھی بول بالہ کیا سنیت کا بھی بول بالہ کیا معرفت کا بھی بول بالہ کیا اسرار اور رموز کا بھی بول بالہ کیا ایک سو چالیس کتابیں تصنیف کی آپ نے ایک سو چالیس کتابیں تو اہلِ ذکر ہیں کے نہیں ایک کتاب کے نام نہیں لوگوں کو آتا اور بات کرتے ہیں ولیوں کی ان پیتان کرتے ہیں ایک سو چالیس کتابیں تصنیف کی تصنیف ہیں آپ کی ایک سو چالیس کتاب نہ کمپلوٹر تھے نہ لیب تھا نہ کوئی جدید مشین نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا نہ سوشل میڈیا تھا کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی اتنی کتابیں تصنیف کی تو آپ نے جو اللہ رب العزت نے ان کو اسرار و نموز عطا فرمائے علمِ باطن عطا فرمایا تو پھر آپ نے کیا کہا آپ نے بات یہاں سے شروع کی سلطان و عارفین سلطان باہرامت اللہ علیہ فرمائے دنے الفِ اللہ چمبِ دی بوٹی تے مرشد منوچ اے لائی ہوتے نفی اس بات دا پانی ملے آ لا الہ اللہ اللہ نفی اس بات دا اے پانی ملے آ ہر رگے ہر اے جہا آئی بھوٹے اندر بوٹی اے مشکہ مچایا اے جان پھولن تھی اے آئی بھوٹے جیوے مرشد کا مل پا بھو جیوے مرشد نہیں آخنا مرشد آخنا اے جیوے مرشد کا مل پا سارے مل کے بڑھو جیوے بھو جیوے مرشد کا بھو جیوے مرشد کا بھو جیوے مرشد کا مل پا بھو جیوے بھو جیوے بھو جیوے بھو جیوے بھو جیوے اے لائی ہوں کون سلطان و عارفین سلطان باہو رامت اللہ لے اس سلطان باہو رامت اللہ لے فرما دے ہیں مرشد فویا راز خل لے تے میں کی پیاوے ناما سامنے میرے مولا علی شیر خدا نے مولا علی شیر خدا تشریف اللہ نے فرمایا سلطان باہو عرض کی تھی حضور کا مووے فرمایا چل میں تنک چہری مصطفیہ دے اندر رہن کے جانا آئے سلطان باہو رامت اللہ لے فرما دے ہیں میں اٹھے آوا اگے اگے میرے علی نے پیچھے پیچھے میرے سلطان العارفین سلطان باہو رامت اللہ لے نے عدالت مصطفیہ کچھے یہ مصطفیہ ہے امام الانبیاء علی شلام دے بارگرہ اندر بیٹھے باہو آپ تشریف فرمانے سرکار دوال علی شلام حضور سلطان وعارفین فرما دے نے میں کی دیکھے آئے سعید نابو بکر صدیق بھی تشریف فرمانے فاروق اعظم بھی تشریف فرمانے عثمانے غنی بھی تشریف فرمانے اہلِ بیتِ طہار بھی تشریف فرمانے ہویا کی میرے امام الانبیاء علی شلام فرمان لگے اے سلطان باہو عرض کی تھی سونیاں حکم ہوئے فرمایا میں تنو اپنی بیعت کرانے تینوں میں بیعت کرنی ہے تینوں بیعت کرنا ہے اپنا امام الانبیاء علی شلام نے بیعت فرمایا ہے بیعت کی تھی دو مہیں حق سرکار دے ہتھانے مبارکہ دے اندر سلطان وعرفی نے دیتے نے پھر میرے امام الانبیاء علی شلام جس نے بیعت بیعت ہو جگی پھر سلطان باہو رحمت اللہ نے سرکار دو عالم علی شلام دے ہتھانے بیعت کی تھی پھر کیوں یا سلطان صلی اللہ علی شلام فرما دے نے میرے دو مہیں حق امام الانبیاء علی شلام نے اوہ صدیق کے ایک پر دے ہتھانے جس دے نے صدیق دے ہتھانے جس میرا ہاتھ سے آیا ہے فیضانِ صدیق کی ہاں سلویا صدیق کے ایک بردہ فیضان سلویا پھر صدیق کے ایک پر نے میرے دو مہیں ہاتھ سے فروقِ آزم دے ہتھانے جس دے دے نے پھر فروقِ آزم رضی اللہ تعالی فیضانہ سلویا پھر مولا علی شیرِ خدا دے تھامے میرے ہاتھ دے دے نے مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی فیضانہ سلویا باہو ایمین ہی بندے سلطان باہو ایمین ہی سلطان باہو بندے پھر مولا علی شیرِ خدا نے فیضانہ دا فرمایا سلطانِ باہو رحمت اللہ تعالی فرماندے نے پھر کی ہوئے آئے مولا علی شیرِ خدا نے میرے ہاتھ بغدادِ شہنشاہ اوہ شہنشاہِ بغداد غیاروی والے پیر عبدالقادر جلانی دے ہاتھ اندر دے ایمِ تنیا فرما دے بغداد شہر دی کی یہ نشانی اے لوگو اچھیاں لمیاں اے چھی ہی راں اوہ اے تن میراں پرزے پرزے تے جن درزی دیاں اے لی ہی راں اوہ اے نالی راں دی گل کفنی پاکے میں اے نالی راں دی گل کفنی پاکے میں تے رلسا سنگ فقیرہ اوہ تے بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں تے کرسا میراں اے میراں اوہ میں کرسا میراں سنی بولو سنی میں کرسا میراں راہو میں کرسا میراں ہوں میں کرسا ہوں میں کرسا ہوں میں کرسا ہوں میں کرسا سلطان عارفی رحمت اللہ فرمادے نے پھیر کیوں اے آئے جس میں شہنسائیں بغدادے ہتھا میں چہت دیتے نہیں سینہ کھل گئے آئے فَسْعَلُوا اَحْلِ 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 زِکر کو لے سوال کرو فرمایا سارا سینہ کھل گیا ہے باطنی علوم بھی حاصل ہو گئے نہیں زہری علوم بھی حاصل ہو گئے نہیں بغداد شہن شاوان جے تُجھ چائیں پندرہ پندرہ سال مول بھی پڑھ دے رہے ہیں دینے در پڑھن تو پاندھ نے گیار بھی کتے لکھی یہ باہر بھی کتے لکھی یہ بلیاں دے دربارہ دے کیوں جاندے اوہ میں قربان جاماں میں کھے سوا سے جانے آں رابط دربارہ دے جاندہ حکم ارشان فرمادہ ہے بلاؤنہ ہوں انفوس ہوں جاؤں کا ملاقاتِ حبیب میری عید ہو گئی ملاقاتِ حبیب میری ملاقاتِ حبیب میری عید ہو گئی میرا حج اکبر تیری دید ہو گئی تیرا اچھائے نامہ نہ لے نہیں پر چھاما تیریاں تک کے ادامہ میں تیریاں پاہو ہوں اللہ 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 ہر وقت اللہ ہر وقت تھوڑا رہ گیا ہے فتنی آدھا داو رہے بولو بولو اللہ 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 فیضِ صدیقی فیضِ فروقی فیضِ مولا علی شہرِ گدا فیضِ عثمانِ گنی فیضِ بغدان شریف اتنے فیضان ملے لیں پھر میرے سلطان و عارفین چھوپڑی دیندر تجریف فرمانے آپ کو لیدن دیندر تجریف فرمانے اللہ ہو دیا زرباں پہ یا لگ دیا نے اندر بھی ہوئے بہر بھی ہوئے اندر بھی ہوئے ہندو آن دین پرات جا رہیے ہندو رستہ پھول گیا شامدہ بھیلا ہو گیا اوہ نا دیکھ بابا کہیں دائے اوہ جھوپڑی جو روشنی نکل رہیے کوئی نہ کوئی ہو تھے مجود ہوئے گا جا کے انہوں رستہ پوچھ لینے جا کے میرے سلطان صاحب سے قریب پہنچے نے آن دینے بابا رستہ پھول گیا ہندو نے دل کلائے نے رستہ پھول گیا اوہ دھولن لین جا رہے ہیں راتہ بھیلا ہویا بٹکی ہوئے ہیں رستہ نی بیا ملدہ سلطان صاحب فرمان لگے ولی ہندہ یووے جلال شدے رستے دے پا دینے ملدہ یووے جلال شدے رستے دے پا دینے رستہ سلطان صاحب فرمان لگے ملدہ یووے جلال شدے رستے دے پا دینے فرمایا کہ میں چلنا وہاں پچھے پچھے میرے تسیل چل جئی جاؤ قدم اٹھایا سلطان وارفین نے کیویا دوسرا قدم اٹھایا ہے دیسرا اٹھایا ہے ہندوانو قدی جنت ربکی نظر آ رہی ہے قدی جنت معلن نظر آ رہی ہے قدی امیرِ حمزادہ مزار نظر آ رہے آئے قدی کمبدِ خزرہ نظر آ رہے آئے بابا ایسی یہ تھے تھے نے اسی جانا اے کیے میرے آرفان سلطان فرمان لگے مموئی کوئی احمد پورتہ پتائے اوہ مدینہ شریف آپ فرما دیں اندر ہوں اندر ہوں تے باہر ہوں تم ہودے نال جلیندہ ہوں ہودہ داغ محبت والا تے ہر دم پیان سڑیندہ ہوں جتے ہوں کرے رشنائی چھوڑا دے را اے ویندہ ہوں دے دوائیں جہانی جنہیں ہوں صحیح کر لیا ہے کر لو صحیح اللہ کچھ ہی بولو ہوں 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 اتنیا زربان لاندینے میرے سلطان باہو رب دے ذکر دیا پھر ہویا کیے میرے آقا دے غلاموں آپ دے والدے بہترم رحمت اللہ لے فرما دینے میرا پتہ جتنوں گزر دائے ہندو میں سرکاتہ کلمہ پر دینے سکھ بھی سرکاتہ کلمہ پر دینے عیسائی بھی سرکاتہ کلمہ پر دینے بیمار ہوگا سلطان صاحب رحمت اللہ لے حکیم اندر سکھ حکیم اندر میں نہیں جانا جڑا تو اٹھے پاپ بینوں بیندائے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پر دائے فرمایا کہ سکھ گین لگا انہ دی کمیز لے وہ میں کمیز نو دیکھ کے علاج کر دیا گا تشریف کر کے علاج کر دیا گا ایسے بھی حکیم ایسا نا جس لئے سلطان صاحب دی مختصر کرنا وقت قریب ہے جمعہ دا سلطان صاحب دی شیخ ہن شیخ نے حکیم نے کمیز بگڑی ہے اندر اللہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیخ امام الانبیاء علیہ السلام دا کلمہ پر بیٹھا ہے شیخ حضور دا کلمہ پر بیٹھا ہے سلطان صاحب دی کمیز بے انجان لوگ اندے نے کمیزہ نر کیوں دے میں اظہبو بھی کمیزی حاضا فعلقوہ علا وجہی ابییاتی بصیرہ یکوب پیارے بھی نبی نے دے یوسف پیارے بھی نبی نے توانے کمیزہ نر کیوں دے اکل دیا انیا او اکل دیا انیا کمیزہ نر لے اندئی یوسف پیارے دی کمیز چلے دے یکوب پیارے دی آنکھا دے لگے تے نبی دی کمیز دا صدقہ نبی نو ربو لالامین بینائیتا فرما دے لگے اللہ ہو باندی ہے تو اڑی نقش باندی ہو او سلطانیوں رضویوں چیستیوں کی بے کر دیو میرے نروے میرے راب دوچی نام لگو بذکر اللہ کسیران علکم تفلی ہون اللہ بابیاں نہ کم ہی ایسی لوگانیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءال فرمایا قیامت آل دین او بندہ مسکراندہ ہویا جائے گا جنت اندر جائے رابدہ ذکر کردہ رہے گا بولو حدیثِ کلسی سنا دیاں پھر اچھی پڑھو گے حدیثِ کلسی سنا ماں حدیثِ کلسی کی اندیئے رابدہ فرمان اندیت مصطفیٰ دی زبان اتھر اندیئے میرے راب نے فرمایا قیامت آل دین حشر آلے کچھ ایسے لوگ ہونگے حشتِ میدان اندر اوہ اشتِ میدان ہونہ انزت افضائی ہوئے گی سیابا نے پوچھیا سونیاوں کان ہونگے فرمایا جائے اللہ دا ذکر قصد نہ قابے ہونگے بولو ہاولی نہیں لہا درو دیوار گونجھنا جرابدہ ذکر نہ لے اوہ 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 بے لیو شرماؤ نے اوچھی بولو میرا راب دا ذکر اللہ ہو اوہ 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 آپ دا خلیفہ نے خلیفہ صاحبہ نے امیر بابا امیر بابا امیر بابا امیر بابا بڑھا بابا بھی انہوں کہیں دانے خلیفہ نے تم کر دے نے جڑا بندہ ہوں دا ہے جڑی عورت ہوں دی یہ جو فیضان لین ہوں دے نے اس گلے دے ویچ لنگر شریف دا حصہ پاندھا ہے ایسا لنگر شریف دے نے بابے یا گیت کا دنے امیر بابا جی دعا کرو ساڑی ہا جاتے امیر بابا رحمت اللہ خلیفہ سلطان باور رحمت اللہ خلیفہ پاک نے خلیفہ نے بہت بڑے خلیفہ آدم نے امیر بابا کی کا دے نے ایسا نگاہ جکان دے نے کم ہونا اندائے تیرے فرما دے نے ٹھیک ہے کم ہو جائے گا تیج نہیں ہونا انداز فرما دے ننگر کا لیپ ہونا تیرا کام کو نہیں ہونا لے جانے سے لے جا لنگر واپس لے جا کم تیرا کونی ہونا لوگوں سیرزادی آگئیے نبی دی آل آئیے خاتون جنن دی شزا دی آئیے نبی دی نوازی آئیے امام الانبیاد گھر والی آئیے اے امیر بابا فیضان سارا دے ساڑے گھر گائے پر اجگل تیری رسائیے میرے پتر نوں پھانسی دا ڈر ہو گیا اے بے قصورے میں سجرزادیاں میں رب دی قسم اٹھا کے کئی نیاں میرا پتر بے قصورے تیرے کلے اندر میں سور پہ یا بھایا ہے دعا کر میرے پتر نوں رب رحیتہ امیر بابا فرما دے بابے نے نگاہ جکایا نے امیر بابا نگاہ جکا کے فرما لگے کہن لگے اے سیدزادیاں تیرے بیٹے دی رہائی نہیں ہونی اپنا لنگر واپس لے جا بائی روندی روندی بیپ واپس گئی ہے عورت او دی ماں جیڑی ہے بچے دی نانی جیڑی ہے جنہوں پھانسی داتا ہو گا مہیا ہے او دی نانی اپنی بیٹی نو کہن لگی امیر بابے کل گئی ساں اے گئی ساں کی ہویا ہے وہ فرما دے نے انہی رہا کو نہیں ہونا پھانسی ہو جانی ہے فرمایا تینوں منگنہ ہی نہیں آیا تینوں منگنہ ہی نہیں آیا بیکھ میں جانی ہے بابا امیر بابے دے سامنے سیدزادی تشریف لے آئیے فرمایا امیر بابا سن میں نبی دی شہزادیاں مصطفیٰ دی نوازیاں اگر دعا کر دے میں دفاں بیا نہ کریں میں قیامت آل دن اپنے نانے مصطفیٰ کے تیری شکایت کرانگی میں تیری شکایت کرانگی کر دے دعا میں نوازہ رہا ہو جوے میرا نوازہ رہا نہ ہو یا میں نانے مصطفیٰ کے قیامت نو تیری شکایت کرانگی بابا طلب کے آئے گردن چھکا لئیے دعا کر دی تیئے پتر دی تریخ آئیے جس دن فانسی دا حکم جس لے فانسی چڑھنا ہے او تریخ آئیے امیر بابا لنگر دا گلہ لے کے گڑ موڑ دے پھونچے آئے سلطان صاحب اپنے مریدان دے نال نے اگو امیر بابا یارے آئے لنگر پکڑیا ہویا ہے سلطان صاحب فرما دے نے چنگا نہیں ہوں کیتا او کہنے بابا میں سید جا دیئے او فرما دے نے تُو چنگا نہیں کیتا امیر بابا اندہ نبی دنوازے یہ سلطان صاحب فرما دے نے چنگا نہیں ہوں کیتا او اندہ نے فاطمہ تُو زہرہ دی شزا دیئے مرید نہ سمجھے تھوڑی دیر تو بعد ہویا کیے امیر بابا پیدا انتقال ہویا ہے اتنوں خبر آئیے سیزادے دے رہائی دے آڈے روگانے اتنوں امیر بابا پیدا وشا لوگے اور کفندہ فندہ انتظام کیتا ہے سلطان صاحب نے اپنے خلیفے دا جنازہ پڑے آئے تِزار و قطار رومدے نے ایک مرید غلام ارز قادے نے حضور کیے فرمایا کی دسا اے میرے خلیفے نے لاندی بارگچرز کی دیسوں نے اردبا اس دن اسرائیل نے جانتے قبض کرنی میں تیری بارگچرز گھرنا ماں سیزنوں پہ چاہلے منو میرا وصال ہو جاوے میں دنیا تو چلا جاوہ میں جان بھی قربانی دنیا ماں اے لوگو سلطان صاحب فرما لگے امیر بابے دیتوا رب نے قبول کر لئیے اینا دا وصال ہو گیا سیزاد درہائی ہو گئی جیوے زوگ نا پڑو یا جے پڑنا ہے لیکن نا پڑو جیوے موسیقا 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 موسیقی موسیقی اپنے اپنے پیدا تو صبر کر کے سینے دے رونا بڑو جیوے موسیقی 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 امام رازی رحمت اللہ علیہ فغرودن رازی آخری ویلہ شیطان آگیا اللہ ہے ہے تین سو سٹھ رلیلہ دیتیاں شیطان رد کردہ چلا گیا پیرو مرشد شیخ نجمو دن کبران تریاد کنارے دینے پانی دے چھٹا مار کے فرمان دینے اور رازی کیوں نہیں آندا میں پکایا دلین تو خدا نوے کماننا جیوے مرشد او جیوے مرشد او جیوے جین پوٹی لائی